بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکا و اصحابکا یا خاتمن نبی جن ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو امید کرتا ہوں سب خیدی سے ہوں گے آج خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج ہم خواب کی تعبیر میں سرط الانعام پڑھنا خواب میں کیسا اور اس کے علاوہ سرط الانعراف پڑھنا خواب میں کیسا اس کی تعبیر معلوم کرنے سے قبل ہماری یوٹیوب چینل کو سسکر کیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو جاری ہو سکے ناظرین اکرام خواب میں سرط الانعام پڑھنا نمبر ایک مویشی حاصل ہوگی اور مال میں بھی برکت ہوگی مویشی سے مراد جیسے جانوروں جس میں کٹا وغیرہ اس کا بکریاں بکرے وغیرہ مرگیاں مرگے وغیرہ یہ مویشی میں آ جاتی ہیں تو اس میں یعنی کہ ان کی پروش کرے گا اور اسے مال دولت وغیرہ حاصل کرے گا اور مال میں بھی برکت ہوگی نمبر تو سورة الاحراف پڑھنا لوگوں میں ہر دل عزیز ہو امانتدار ثابت ہوگا یعنی کہ جو بھی اس کے پاس امانت دیتا ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا امانتدار ہوگا اور لوگوں میں ہر دل عزیز ہوگا دلوں میں عزت اس کی ہوگی بہت زیادہ یعنی کہ دلوں میں اس کی عزت بہت زیادہ ہوگی دوسروں کی نظر میں اور ناظرین اکرام ہم خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کریں گے جھوٹے اور بے بیونیات خواب کیا ہیں اگر کسی شخص کو خواب میں کوئی رنگ دکھائی دے یا وہ حسد کھلوا رہا ہو یا اپنے آپ کو عیش و عشرت میں مصروف دیکھے تو تعبیر بتانے والے کو لازم ہے کہ خواب دیکھنے والے کے چہرے کو گوھر سے دیکھے اور اس سے مفصل حالات دریافت کرے اگر اس میں خون کا گلبہ نظر آئے اور اگر وہ گوشت کھانے یا شراب پینے کا عادی ہو تو غالباً گلبہ خون ہی اس کے خواب کا باعث ہوگا اور اسے بے تعبیر خواب سبینا چاہیے اگر صاحب خواب کو آگ یا گرم موسم نظر آئے اور اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو بدن لگ گر ہو اور وہ زیادہ باتیں کرے اور طبیعت میں تیزی ہو تو خواب لگو ہے کیونکہ وہ گلبہ سفرا کا نتیجہ ہے اور اس آدمی کو مسالہ پیاز لسن وغیرہ گرم چیزیں کھانے کی عادت ہے اگر کسی خواب میں بارش برف وغیرہ سرد اشیا نظر آئیں اور وہ دودھ دہیں وغیرہ زیادہ کھائے تو یہ گلبہ بلگم کا اثر ہے اور خواب کی تعبیر میں مطابع نہیں اگر کوئی آدمی سام بچوی یا کسی سیاہ چیز کو دیکھ کر ڈر جائے تو اس کے خواب کی تعبیر بھی صحیح نہ ہوگی کیونکہ یہ گلبہ بلگم اور صدا کا اثر ہے اور پیاز بینگن اور گوشت کھانے کا نتیجہ ہے اگر کوئی خواب دیکھنے والا سوچ اور فکر میں ہو چہرہ سیاہی مائل ہو اور وہ داڑی اور موں پر خات پھیرتا چلا جائے تو یہ بھی صدائی علامتیں ہیں اور خواب کی تعبیر مطابع نہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ بارش برف یا سردی میں کھڑا ہے اور آنکھ کھلنے پر بھی اپنے آپ کو سردی میں پائے یعنی اس کے اوپر سے کپڑا اترا ہوا ہو تو اس کا خواب بھی بے بنیاز سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کے باعث صرف سردی ہے اگر کسی خواب میں حرارت دوب یا گرمی محسوس ہو اور جاگنے پر بھی اپنے آپ کو گرم کپڑوں میں لپٹنا یعنی کہ لپٹا ہوا پائے تو اس کے خواب کی تعبیر بھی متابر نہ ہوگی اگر صاحب خواب نے بائیں کروٹ لے لی یا چت سو رہا ہو اور خات سینے کے اوپر ہو اور خواب میں بڑھ بڑھائے اور ڈر جائے تو وہ خواب بھی متابر نہ ہوگا اگر مریض کو خواب میں کوئی تکلیف یا درد محسوس ہو تو اس کا خواب بھی بے بنیاد ہوگا کسی آدمی کو ایسا معلوم ہو کہ خواب میں بشاب کر رہا ہے اور جاگنے پر اس کے کپڑے بشاب میں بگے ہوں تو اس کا خواب بھی بے بنیاد ہوگا خواب میں پشاب کا غلبہ ہونا بھی اسی حکم کے تخت آتا ہے اگر کسی پیشا ور کو خواب میں اپنے اوزار نظر آئیں تو اس کے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پشتر یہ معلوم کا لینا چاہیے کہ وہ دن کے وقت کس کام میں مصروف رہا تھا اور رات کو سوتے وقت کسی خیال میں تھا قرآن پاک کی دو اہم صورتیں جس کی تعبیر آپ نے جانی ہے کہ خواب میں پڑھ تہا ہو تو یہ اس کی تعبیر آپ نے جانی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے چھوٹے اور بے بنیاد خواب اس کی حقیقت جانی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اچھی ٹھیک ویڈیو آپ تک پہنچ آئیں گے اور انشاءاللہ اگلی نیکس ویڈیو کے لیے ہم حاضر ہوں گے لیکن اس سے قبر ہمارے یوٹیوب چینل کو بالحصوص سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیر میں اچھے اچھے اس کی تعبیرات معلوم ہو سکیں اور خواب کیا ہے خواب کا اصل مقصد کیا ہے یہ سچے ہوتے ہیں جھوٹے ساتھ صرف اپنے دوست تک شیئر کر سکتے ہیں اور ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے خواب اگر برے ہیں اس کو بالکل نہ بتائیں تاکہ اچھی سوچ رکھیں گے اچھے اعمال کریں گے تو یہ اچھے خواب آئیں گے تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں استقام دعا فرمائے دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ